حضرت جگر مراد آبادی نے ایک عجیب شعر بہت خوب کہا ہے خدا گوہ جو ہم آپ کی جگہ ہوتے محبتوں کے خزانے لٹا دیا کرتے مگر خدا جانے یہ شعر کس دنیا کے متعلق ہے اس لیے کہ ایک ہندوستانی عورت محبتوں کے خزانے کسی حالت میں لٹا ہی نہیں سکتی ہندوستانی بہو بیٹھیوں کے متعلق تو جب کبھی ہم غور کرتے ہیں یہ شعر کچھ اس طرح ہمارے ذہن میں گونجنا شروع کر دیتا ہے خدا گوہ جو ہم آپ کی جگہ ہوتے تو ہم کو خود بھی یہی فکر ہے کہ کیا کرتے یعنی اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے والدین کے برخودار سعادت آثار ہونے کے بجائے کہیں دختر نیک اختر واقع ہو گئے ہوتے تو عجیب محمل زندگی ہوتی ہماری بھی یہ خیال ان لڑکیوں یا عورتوں کے ذہن میں نہیں آ سکتا جو پیدائشی طور پر لڑکیاں یا عورتیں واقع ہوئی ہیں مگر اس خیال اور اس خیال کی اہمیت کو لڑکی نہ بن سکنے والے لڑکے یعنی عورت بن کر نہ پیدا ہونے والے مرد ہی کچھ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر وہ بجائے مرد بننے کے عورت یعنی بجائے لڑکا ہونے کے لڑکی بن جاتے تو کیا ہوتا کم سے کم ہم اپنی حالت کا اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ جب کبھی ہم نے اس مسئلے پر غور کیا ہے تو غور کرتے کرتے علج گئے ہیں علجنے کے بعد اختلاج کیسی کیفیت محسوس ہوئی ہے اور آخر کار کپڑے پھاڑ کر نکل بھاگنے کی حد تک پہنچ کر یہ خیال آیا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم تو مرد ہیں ہم کو اس طرح فلشان ہونے کی کیا ضرورت ہے حالکہ اگر ہم باقی لڑکی ہوتے تو اپنی اس زندگی کے عادی ہو کر رہ جاتے اور لڑکی ہونا ہمارے نزدی کوئی مصیبت نہ ہوتا مگر لڑکا ہو کر لڑکی کی زندگی پر غور کرنا ہم آپ سے سچ کہتے ہیں کہ یہ نہایت بیارک ہوتا ہے میدانوں میں ہاکی اور کرکٹ کھیلنے والے لڑکی گھروں میں گڑیاں کھیلنے والی لڑکیوں کی زندگی کا تصور اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ہماری طرح اس خیال کو اپنے اوپر تعلی نہ کر لیں کہ اگر ہم لڑکی ہوتے تو کیا ہوتا ریشمی برقہ پہن کر اونچھی ایڑی کے جوتے کے ساتھ ویشی ہرنیوں کی سی چال کس نوجوان کو اچھی نہیں لگتی کرن کی طرح تھر تھرانہ کس لڑکے کو اچھا نہیں معلوم ہوتا گھنگور گھٹاؤ کی طرح کہ بال کون مرک پسند نہیں کرتا لیکن اگر یہی پسند آنے والی چیزیں ان پسند کرنے والے لڑکوں اور مردوں کے سامنے پیش کی جائیں کہ اگر یہ برقہ پسند ہے تو حاضر ہے یہ اونچھی ایڑی کا جوتہ اچھا معلوم ہوتا ہے تو ہماری طرف سے قبول فرمائیے یہ ذرق برق ساری تو لے ہی لیجئے اور ان گھنگور گھٹاؤ کی طرح کے بالوں کو اپنے ہی سر اقدس کی زینت بنائیے تو ہم سچ کہتے ہیں کہ تمام لڑکے اور مرد سر پر پیر رکھ کر بھاگیں گے اور انہی تمام پسندیدہ چیزوں کو اپنے لیے نہایت خوفناک سمجھیں گے اس لیے کہ دراصل وہ ان تمام چیزوں کو اپنے لیے نہیں بلکہ ایک عورت ہی کے لیے پسند کرتے ہیں اور چونکہ ان چیزوں کو قبول کرنے کے بعد خود ان کو اپنے متعلق عورت ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا وہ کانوں پر اور سر پر پیر رکھ کر بھاگتے ہیں اس لیے کہ وہ خواہ کیسے ہی بدصورت مرد کیوں نہ ہو مگر ان کو حشین سے حشین عورت بننا بھی گبارہ نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ اسی طرح عورتیں بھی مرد بننا پسند کرتی ہوں لیکن یہ افسوس تو ان کو ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے تھے تو آخر مرد بن کر کیوں نہ پیدا ہوئے کہ زندگی کو زندگی کی طرح بسر کرتے یہ کیا ایک تولانی موت کا نام زندگی رکھ چھوڑا ہے اور خوش ہیں کہ زندہ تو ہیں خیر صاحب ہم اس بحث کو یہیں پر ختم کیے جاتے ہیں ورنہ بہت سے حضرات کہیں گے کہ یہ شخص عورتوں کو شہ دے رہا ہے حالکہ مردوں کا یہ سمجھنا ہی مات کھا جانے کی علامت ہے بہرحال ہم کو عرض کرنا ہے کہ اگر ہم لڑکی ہوتے تو کیا ہوتا اس سلسلے میں اپنی پیدائش سے لے کر تعدم تحریر تمام واقعات اگر تفصیل کے ساتھ نہیں تو اجمال کے ساتھ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اس زندگی کا اندازہ آپ کو ہو سکے جو بفضل ہی مرد بن کر ہم کو بسر کرنا نہیں پڑی لیکن اگر عورت پیدا ہو کر بسر کرنا پڑتی تو یہی ہوتا کہ جب ہماری پیدائش کی اطلاع والد صاحب کو ہوتی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ لڑکے کے منتظر والد صاحب دل میں تو یہی کہتے کہ برق گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر مگر زبان سے کہتے اچھا بھائی پیدا ہوئی تو خدا نصیبہ بر کرے اور صاحب عمر اس کے بعد ان کی گردن کچھ اور جھک سی جاتی اور یہ ہوتا گویا مجھ لڑکی کا خیر مقدم اس کے بعد مجھ کو لڑکا یا لڑکی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا بچہ سمجھ کر میرے والدین پالتے یہاں تک کہ میں اس قابل ہو جاتی کہ پڑھنے بٹھائی جاؤں لہذا میرے لئے ماسٹر صاحب نہیں بلکہ استانی کی مقلر ہوتی اور میں اوڑنی اوڑ کر ان کے سامنے پڑھنے کو بیٹھا کرتی حالکہ میرے بھائی ننگے سر اپنے ماسٹر صاحب کے پاس پڑھا کرتے پڑھنے سے فارغ ہو کر میرے بھائی اچھل کود شروع کر دیتے لیکن اگر میں ذرا بھی دوڑتی تو امہ جان فوراں مجھ کو جھڑک دیتی کہ واہ یہ بھی کوئی لڑکیوں کا انداز ہے کہ لڑکی ذات ہو کر لونڈوں کی طرح اچھلتی پھرتی ہے وہی گھوڑی جیسے میں کھسیانی ہو کر اور اپنا دل مار کر سمٹ کر بیٹھ رہتی میرے بھائی شکار کو جاتے اور میں گھوڑیاں کھیلتی میرے بھائی فوٹبال کھیلتے اور میں ہنڈ کلیاں پکاتی میرے بھائیوں کو وردش شکھائی جاتی اور مجھ کو شینہ پیرونا میرے بھائی گھوڑوں پر سوار ہوتے اور میں پٹرے پر بیٹھ کر روٹی پکانا سیکھتی میرے بھائی اپنی بیش شکلوں پر فراتے بھرتے ہوئے اسکول جایا کرتے اور میں اسکول کی بند لاری میں گھٹ گھٹ کر اسکول جایا کرتی میرے بھائی اببہ جان کے شات ان کے دوستوں کے یہاں جایا کرتے اور امہ جان میری وجہ سے خود بھی کہیں نہ جاتی کہ جوان جہاں لڑکی کو گھر میں اکیلا کیسے چھوڑ دیں اور سیانی لڑکی کو کسی کے یہاں لے کر کیوں کر جائیں میرے بھائی اسکولوں سے نکل کر کالج میں داخل ہوتے اور میں اسکول ہی سے اٹھا لی جاتی کہ اب لڑکی ماشاءاللہ سیانی ہو گئی ہے اب اسکول بھیجنا ٹھیک نہیں ہے کالج میں داخل ہو کر میرے بھائی گھر چھوڑ کر بورڈنگ میں چلے جاتے اور اسکول چھوڑ کر میرے سر تمام گھر کا انتظام آ پڑتا اور امہ جان صرف معمولی نگرانی کے لیے رہ جاتی یہاں تک کہ میری وہ عمر آ جاتی کہ اببہ جان کو اور اببہ جان سے بہت زیادہ امہ جان کو دن رات یہی فکر ہوتی کہ کیوں کر مجھ کو گھر سے نکالیں ان کی راتوں کی نین اور دن کا آرام اسی فکر میں حرام ہو جاتا وہ تو وہ آئے گئے سب ہی کو میری صورت دیکھ کر یہی فکر ہوتی کہ آخر میں اب تک اس گھر میں کیوں ہوں مہترانی ہے تو امہ جان سے تقاضہ کر رہی ہے کہ بی بی اب تو ہماری بٹن کا بیا ہو جانا چاہیے دھوپن ہے تو اس کو یہی غم کھائے جاتا ہے کہ بی بی کی بات کہیں لگی یا نہیں منیارن ہے کہ چونیاں پہناتی جاتی ہے اور یہی کہتی جاتی ہے کہ اللہ رکھے یہی شادی کے دن ہیں جوان جہان لڑکی کا بٹھائے رکھنا بھی تو ٹھیک نہیں اور امہ جان ان تمام تکیلوں پر اس طرح تھنڈی ساسیں بھرتیں گویا واقعی تمام دنیا کے لڑکے رفتہ رفتہ ختم ہو گئے اور میں بیٹھی رہ گئی میں رات کی سناٹے میں اپنے بستر پر لیٹ کر اببہ جان اور امہ جان کی اسی معاملے میں جھڑپ سنا کرتی کہ امہ جان نے رازدارانہ طریقے پر پوچھا کیا سو گئے اببہ جان نے حقہ گڑ گڑاتے ہوئے کہا نہیں تو ابھی سو جاتا کیا امہ جان بولی میں کہتی ہوں کہ آخر لڑکی کو کب تک کلیجے سے لگائے بیٹھے رہو گے اببہ جان نے جواب دیا تو آخر تمہارا مطلب کیا ہے کیا میں کسی راہ چلتے کے ہاتھ پکڑا دوں امہ جان نے کہا نہیں میں کہتی ہوں کہ تم کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہوئے ہو اببہ جان نے جل کر جواب دیا تو آپ ہی کانوں کا تیل نکال کر کوئی فکر کریں مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لڑکی کو جان بوجھ کر کسی گڑھے میں جھوک دوں امہ جان نے کہا آخر وہ تحصیل دار کے لڑکے کا کیا ہوا اببہ جان بولے لا حول ولا قوت عجیب و شخت نالائق ہے آوارا گرد سنا ہے ناشنے گانے کا بھی شوق ہے اور وہ جو بھوپال سے نسبت آئی تھی جی ہاں ان حضرت کے مطالق معلوم ہوا کہ بھائی صاحب مرہوم کی عمر کے ہیں کیا سچوچ عمر زیادہ ہے لڑکے کی ہاں صاحب وہ لڑکا نہیں ہے لڑکوں کا دادا ہے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں بیس برس کا فرق ہو تو خیر مگر اس سے زیادہ نہیں تو آپ گویا مجھ سے بیس برس چھوٹی ہیں ارے ہٹو بھی تمہارا کونسا ذکر ہے یہاں چلے وہاں سے بڑھا چونچلہ لے کر میرے خیار میں تو تم مجھ سے دو چار سال خود ہی بڑی ہوگی امہ جان نے اور بھی جل کر کہا اور کیا ایسے ہی تو نننے ہو چھٹو لے اببہ جان ہس کر چپ ہو گئے ہوتے مگر امہ جان دیر تک ان بھوپال والے بڑے میاں کی تائید میں اببہ جان کو سمجھاتی رہتی یہاں تک کہ وہ دونوں سو جاتے مگر میری نیند اڑ جاتی یا اللہ میں کیا اسی خوشٹ کے پالے پڑھوں گی جس کے نہ موں میں داعت نہ پیٹ میں آت تمام رات ان بڑے میاں کا خوفناک خیال ستاتا رہتا اور اس حد تک میں پریشان ہو جاتی کہ رونے کو دل چاہتا مگر زبان سے ایک لفظ نہ کہہ سکتی کہ للہ مجھ کو اس ٹوٹی ہوئی قبر میں دفن نہ کرو اگر واقعی وہ کمبخت اتنا ہی بڑھا ہے تو اس موہے کے جسم سے تو کافور کی بو بھی آتی ہوگی اور اس کے جسم پر لباس کفن معلوم ہوتا ہوگا مگر ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں ان معاملات میں گونگی اور بہلی دونوں ہوتی ہیں لہذا میں بھی کچھ نہ کہہ سکتی البتہ نہائیت رشک کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دیکھتی کہ وہ نہائیت آزادی کے ساتھ اپنی اپنی شادیوں کا ذکر کرتے اور اپنی دلہنوں کے لئے آزادی سے شرائط پیش کرتے کہ صاحب پہلے لڑکی کو خود دیکھیں گے اور صاحب پہلے لڑکی کی تصویر آنی چاہیے وہ انگلیزی بھی جانتی ہے یا نہیں اس کے بال کتنے بڑے ہیں اور اس کی آواز کیسی ہے میں حسرت سے اپنے بھائیوں کی اس آزادی کو دیکھتی اور کلیجہ محسوس کر رہ جاتی امہ جان میرے بھائیوں کی اس بے باقی پر ہس دیا کرتی لیکن اگر میری زبان سے ایک لفظ بھی میری شادی کے متعلق سن لیتی تو گویا اپنی عزت و عبرو کے جنازے پر کوہرام مچا دیتی لہذا میں چپ رہتی خواہ وہ کسی کے ساتھ میری شادی کر دیں البتہ دل ہی دل میں یہ فکر مجھ کو بھی پریشان رکھتی کہ دیکھئے میری قسمت میں کیا لکھا ہے اور میں کش کے حوالے کی جاتی ہوں اگر کسی نسبت کا ذکر سنتی تو دل کو ایک خوج سی ہوتی کہ یہ شاہب کون ہے اور کیا ہے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی آخر کار ایک دن میں اببا جان کو امہ جان سے یہ کہتے ہوئے بھی سن لیتی ہوں بیرے نزدی کی نسبت ہر طرح بہتر ہے یہ دیکھو لڑکی کی تصویر ہے اے ہے لڑکا دولہ کتنا ہے کہیں کوئی عارضہ تو نہیں ہے لا حول ولا قوت جو بات کہتی ہو ایسی ہی کہتی ہو نہایت اچھی تندرستی ہے اس کی شریف کھرانے کا ہے روزگار سے لگا ہوا ہے ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے بہت سی کتابیں لکھ چکا ہے اور کافی مشہور آدمی ہے چشمہ تو دیکھو کیسا موٹا سا لگائے ہوئے ہیں توبہ ہے یہ فضول باتیں کروگی اور کوئی صاف بات نہ بتاؤگی کہ ان کو کیا جواب دیا جائے تو میں کیا بتاؤں تم کو اگر اتمنان ہو تو بشمالہ کرو ہاں مجھ کو اتمنان ہے لڑکا سمجھا بھوچا ہوا ہے اور ہر طرح مناسب ہے امہ جان بھی راضی ہو جاتی اور اببہ جان تو گویا پہلے ہی رضا مند ہوتے مگر میں یعنی جس کا اصل معاملہ ہوتا وہ گویا کوئی چیز ہی نہیں مگر مجھ کو قدرتی طور پر یہ فکر ہوتی کہ جن صاحب کے لیے میرا مالک ہو جانا تیہ کر دیا گیا ہے وہ آخر ہیں کون میرا دل چاہتا کہ تشویر بھی دیکھوں مگر نہ دیکھ سکتی آخر میری ہمجھولیاں مجھ کو چھیڑ چھیڑ کر اور گد گدا کر ان صاحب سے غائبانہ طور پر متعالف کراتی اور میں یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتی کہ خیر جو کچھ ہو اور وہ جیسے بھی ہوں مگر کم سے کم بھوپال والے بڑمیاں تو نہیں ہیں یہاں تک کہ میری شادی کے لیے دن اور تعلیخ مقرر ہوتی اور ایک دن شال باف میں مجھ کو لپیٹ کر بٹھا دیا جاتا اور نکاح کے وکیل آ کر مجھ سے پوچھتے میں نے اپنی وقالت میں تمہارا نکاح شوقت تھانوی ولد منشی شدیق احمد صاحب کے ساتھ بعوضے پندرہ ہزار روپیہ سکہ رائج الوقت کیا تم کو منظور ہے میں اس وقت کچھ بن بن کر اور کچھ واقعی سسکیاں لے لے کر روتی اور آخر تیسری مرتبہ نکاح کے وکیل کے جواب میں مجھ کو خفیف سا ہوں کہنا پڑتا اور یہی سے میری دنیا بدل جاتی اپنے نکاح کے بعد میں شوقت دلہن کہلاتی اور جیسی کچھ بھی میری زندگی ہوتی میں اسی میں خوش رہتی میرے مزہ نگار شوہر مجھ کو اپنا موضوع مزہ بناتے اور میں اس بات پر ان سے لڑتی آخر کار تھوڑے دنوں کے بعد اس بات کی عادی ہو جاتی میرے دو بچے ہوتے جو مجھ کو اپنی تتلی زبان سے امی جان کہتے اور میں ان کو دیکھ کر پھولے نہ سماتی مگر الحمدللہ کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں عورت نہیں مرد ہوں شوقت دلہن نہیں شوقت تھانوی